اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی آئی ہوب آپ لوگ خیرے سے ہوں گے خوشباش ہوں گے سہت و تندوستی کے ساتھ ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لیے چوکلیٹ کیک کی ریسپی لے کے آئے ہوں وہ بھی سیمپل سی ڈیکویشن کے ساتھ چلیے پھر ہم اپنا کیک بنانا شروع کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ چوکلیٹ کیک بنانے کے لیے ہمیں کن کن اجزہ کی ضدت ہوگی چوکلیٹ کیک بنانے کے لیے ہم نے سو گرام چینی لی ہے اس کو ہم نے پوڈر فارم میں لے کے آگئے ہیں پیس کے سو گرام میدہ ہے اس کو اچھے طریقے سے ہم نے چھان لیا تھا پچاس گرام کوکو پوڈر ہے یہ بھی چھانا ہوا ہے پچیس گرام فل کریم دودھ تھا گرم کر کے اس کے اندر ہم نے ہاف ٹی سپون سرکر ڈالا تھا جس سے یہ پھڑ گیا ہے اس سے کیک ہمارا بہت سوفٹ بنے گا دو ٹیبل سپون کوکنگ آئل ہے کوئی سا بھی کوکنگ آئل آپ یوز کر سکتے ہیں اس میں ایک ٹی سپون کوفی پوڈر ہے اس کو گرام پانی میں ہم نے میلٹ کر لیا تھا ایک ٹی سپون بیکنگ پوڈر ہے ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا ہے اور ایک انڈا لے رہے ہیں ہم چند راب ہم چوکلیٹ ایسنس کے لیں گے کیک بیک کرنے کیلئے ایک پین لیا ہے ہم نے اس کے اوپر ہم نے بٹر پیپر بچھا دیا تھا اور اس کو آئل سے گریس کر دیا ہے اس طرح سے کیک کا بیٹر اس کے نیچے لگے گا نہیں اور اس طرح سے کیک ہمارا جلے گا نہیں چلے پھر ہم کیک بنانے شروع کرتے ہیں ایک بول میں ہم نے انڈا ڈال دیا تھا اس کو اچھے طریقے سے بیٹ کر لیا ہے اب اس میں ہم چینی ڈالنا ہے چینی پوری نہیں ڈالنا ہے دو دفعہ چینی ڈال کے اس کو بھی اچھے طریقے سے بیٹ کر لینا ہے تقریبا 15 منٹ میں ہم چینی کو بیٹ کریں گے انڈے کے ساتھ چینی ہمارے اچھے طریقے سے بیٹ ہو چکی ہے اب یہ دوسر ہم اس میں اٹ کر رہے ہیں جس کو ہم نے پھار لیا تھا اس کو بھی ڈال کے اچھے طریقے سے بیٹ کر لینا ہے بیکنگ پورڈر اور بیکنگ سوڈا بھی اس کے اندر اٹ کر دیا ہے کوکیوں آئل بھی اس کے اندر ڈال دیا ہے اب اس پہ کلائے کی مدد سے اچھے طریقے سے ہم نے اس کو مکس کر لیا ہے اب تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس کے اندر میدہ اور کوکو پورڈر ڈالیں گے اور ہلکے ہاتھ سے بہت ہلکے ہاتھ سے اس کو مکس کرنا ہے نہیں تو اس کے اندر بابل بن جائیں گے اور کیک ہمارا سوفٹ نہیں بنے گا تمام کوکو پورڈر اور ہم نے اس کے اندر میدہ اٹ کر دیا ہے اور اچھے طریقے سے اس کو ہم مکس کر رہے ہیں یہ نیم گرم پانی ہے ہمارا بیٹر ٹھیک ہو گیا تھا تو اس کو تھوڑا سا پتلا کرنے کے لیے ہم اس کے اندر نیم گرم پانی ڈال لیں جتنے ہمیں ضدت ہوگی اس کو بیٹر کو پتلا کرنے کے لیے اسے ساپ سے ہم اس کے اندر پانی ڈالیں گے تقریباً 25 گرام ہم نے اس کے اندر پانی اٹ کر دیا ہے اب بیٹر ہمارا بلکل پرفیکٹ ہو چکا ہے بیکنگ کے لیے جو ہم نے کافی میلٹ کر کے رکھوئی تھی اس میں سے ہم نے آدھی سکندر اٹ کر دی ہے اور ایک چھوٹکی نمک بھی اس میں ڈال دیا ہے چند ڈراب چوکلیٹ ایسنس کے اٹ کر دی ہیں اس میں اچھے طریقے سے اس پیچلہ کی مدد سے اس کو ہم نے مکس کر لیا ہے بیٹر ہمارا تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو پین میں ڈالیں گے پورے بیٹر کو اچھے طریقے سے پین میں ڈال دینا ہے اس کو پھر پریس کر دینا ہے تاکہ یہ اندر تک چلے جائے اور کیک ہمارا سوف بنے یہ ہمارا ریٹائیٹ پین تھا اس کو ہم نے لو فلیم پر رکھ دیا گرم کرنے کے لیے اس کے اوپر ہم نے ایک دیکچی کا ڈھککن دکھا تھا کیک کا پین ہم نے اس کے اوپر رکھ دیا ہے اب اس کو ہم کورٹ کر دیں گے اور تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے ہم اس کو لو فلیم پر چھوڑ دیں گے بیک کرنے کے لیے اب ہم ڈیکوریشن کے لیے چوکلیٹ میلٹ کر رہے ہیں پہلے ہم نے اس کے اندر ویپ کریم ڈالی ہے پین میں ہم نے لو فلیم پر رکھ دی تھی ہم نے تقریباً 100 گرام ویپ کریم لی ہے ویپ کریم میلٹ ہو جائے گی تو پھر ہم اس کے اندر چوکلیٹ ڈالیں گے ڈیک چوکلیٹ ہے ہمارے پاس لو فلیم پر ویپ کریم میلٹ ہو رہی ہے 100 گرام ویپ کریم تھی اور تقریباً 100 گرام ہی ہم نے ڈیک چوکلیٹ لی ہے ویپ کریم میں اس کو ہم اچھے طریقے سے میلٹ کر لیں گے دیکھیں چوکلیٹ اچھے طریقے سے میلٹ ہو چکی ہے کیک بھی ہمارا بیک ہو رہا ہے اب اس کو ہم تھنڈا کر لیں گے چوکلیٹ کو دیکھیں آدھے گھنٹے کے بعد کیک ہمارا بیک ہو چکا تھا ہم نے اس کو کورٹ کر کے رکھ دیا تھا چاہے کہ یہ اچھے طریقے سے موسٹرائز ہو جائے اب جو چوکلیٹ کا سیرپ تھا اس کے اندر ہم نے 50 گرام ویپ کریم اور ایٹ کری ہے اس کو اچھے طریقے سے بیٹ کر لیا ہے اس کے اوپر سے ہم چوکلیٹ لگا رہے ہیں اور ایک فلائز جو ہم نے کیک کا بچائی کے رکھا تھا وہ اس کے اوپر لگا دیا ہے اور پورے کیک کو ہم نے چوکلیٹ سے کورٹ کر دیا ہے اب یہ ہمارے پاس ایک کارٹ تھا کوئی سا بھی کارٹ دیا سکتے ہیں آپ اس سے ہم نے اس کو بلکل پلین کر دیا اس طرح سے یہ دیکھیں چوکلیٹ سے کیک ہمارا پورا ڈیگوڈیٹ ہو چکا ہے اب اس کی ہم سمپل سی ڈیگوڈیشن کر رہے ہیں ویپ کریم بغیر بیٹ کی ہوئی ہے یہ اس کے اوپر ہم نے لگا دیئے اور ٹوٹ پکس سے اس کے اوپر ہم نے لکی رہے کھیجنی اس طرح سے یہ اس پہ ہلکا سا ڈیزائن بن گیا ہے اس طرح سے یہ چوکلیٹ کیک ہمارا سمپل سی ڈیگوڈیشن کے ساتھ تیار ہے بہت ہی سوفٹ بنا ہے یہ دیکھئے بہت ہی مزیدار چوکلیٹ کیک ہمارا تیار ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ چوکلیٹ کیک کیسا لگا اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگتی ہیں